نہیں کہ آپ کے پاس یہ 36 گھنٹے کا فگر کہاں سے آیا کیونکہ الیکشن کمیشن کی یہ stated position ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رات کے دس پجے اور رات کے پھر صبح دو بجے last deadline ہے تمام results کو announce کرنے کی تو اس حساب سے تو نو گھنٹے بنتے ہیں 36 گھنٹے ممکن ہے آپ کو الیکشن کمیشن نے بتایا ہو کتنا درست ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سر رات دس پجے میری نہیں آپ کی نہیں چیف الیکشن کمیشنر کی یہ statement آئی کہ returning of saran کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ result submit کرا دیں ورن ان کے خلاف کاروائی ہوگی تو کس بنیاد پیسہ کیا گیا اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم سٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں سٹاک مارکٹ سر سولہ سو پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسس کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے والے الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو سر کل کو اس آج کے دور کے بارے میں ایک تاریخ لکھی جائے گا اور آپ کا ذکر ہوگا تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپرائیٹ پرامسٹر کے طور پر لکھا جائے اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے آٹھ فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن نو فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی تو سر نو فروری کے منصوبہ سازوں کو جان چلے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے اگر مورر خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے تاریخ لکھتے والا کون ہوگا اس پر ڈپرنڈ کرتا ہے دیکھیں کہ میں شاید صاحب پھر آپ کو دوبارہ مو دوبارہ مزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا ہے آپ صاحب ایمان ہے اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں ہے اور اگر جب دلیل سے سننے کا انکار ہوگا تو مدلل گفتگو کی گنجائش بڑے کم ہو جاتی ہے بولان سے لے کر یہاں تک اسلامباد تک یہ دو آزار تیرہ میں اتجاج نہیں ہونا تھا اس وقت کے وزیراعظم کے لیے تاریخ میں آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کردار لکھا جائے گا اس دفعہ آپ کو تاریخ لکھنے کا بڑا شوق ہے دو آزار اٹھارہ میں کیا تاریخ لکھنے کا اور ہسٹری کو کنسرکٹ کرنے کا کسی صحافی کو کسی گروہ کو خیال آیا تھا یہ ہماری دفعہ یہ ہے لکھنے تاریخ مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ لوگ نہ لکھیں ضرور لکھیں یہ ہر الیکشن میں پینتیس پینکچر اور پھر بعد میں اس کو کہا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی یہ کس نے کہا تھا اس وقت جوڈیشن کمیشن کونسٹیوٹ ہوا تھا اور پھر اس جوڈیشن کمیشن کا کیا ہوت تھا وہ نے کیا کہا کہ میں انویسٹیگیٹشن کو اللہ کروں دوست لیٹ می کلیریفائی فرسٹ آف آل جتن ای یو یوکی یو ایس ہمارے دوست ممالک ہیں یہ لیکن ہمارے ڈومیسٹک افیرز میں انٹرفیرنس کرنے کا وہ absolutely not کبھی آپ کو بڑا شوق ہوگا کوئی ہے اس جگہ پر یا absolutely yes کلوانا ہے اسے آر از میری سن جب سوال کرلے پھر میری بات بھی پوری سنا کریں ہمارے ان دوستوں کی بدقسمتی سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ they framed their initial assessment on the social media and digital space fractured fractured information fabricated information and responsible government should wait and filter take their time and then have a position that would have been better having said this if we have to investigate if we have to inquire we will not that do on the demand of either united states or united kingdom or eu we have got our own procedures we are a sovereign country we have got our own laws to deal with such challenges i mean such challenges were there on capitol hill did we say that u.s. should go and ask for a judicial commission that whether it was mr. trump or mr. biden who would be the future president of united states of america it is not for us and it is not for them we will do if required according to our own laws for me the demand of a pti individual is more important than the u.s. government uk government e.u. combine why don't you give me the reference of these people why you are referring back to these foreign governments and you've been constantly accusing the people that they are the agents of those governments and now for our domestic democratic exercise you are begging and referring the help of those every government and taking their criticism as the one of the most important and sacrosanct comment where they have their own flaws in their processes but that is their domestic issue it is for them to handle that it is not for us we will take care of our democracy or our own we will take care